حضرت رابعہ بس ریا وہ خادمہ نے بتایا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں تو کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو کہا باورچی خانے میں تو صرف ایک روٹی پڑی ہے اور مہمان چار پانچ ہیں کہا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں باہر خیرات کر دو کہا ٹھیک کر دیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستو کوئی پوچھا مندق الباب کون ہے دروازے پہ کہا فلانکہ فرستادہ غلام ہو ہمارے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابعہ کو بتایا کہا لاؤ ذرا دیکھا کپڑا اٹھایا تو وہ پانچ روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے یہ کھانا واپس کر دو پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستو کوئی پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے کہا میں فلانکہ غلام ہو میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کہا لاؤ ذرا لائیے دیکھا تو سات روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اس کو بلاو اور واپس دے دو تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستو کوئی پوچھا مند قلبہ کون ہے کون دروازے کو کٹ کٹا رہا ہے کہا میں فلانکہ فرستادہ غلام ہو کہا میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو دس روٹین تھی کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے کہا کہ پہلے دو بھی تو یہ کہتے تھے کہا کہ میرے رب کا وعدہ جو ایک دے دس دیتا ہوں تو پہلے پانچ تھی پھر سات تھی میں نے کہا مالک دس پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا من جاء بالحسنت فالہ وشرو ہم صالحہ جو ایک نیکی کرے اللہ دس کا ثواب اور دس سے بھی وہ کہتے ہیں جتنا گڑپا اتنا مٹھا تو سات سو گناہ تک اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس حدیث کو رب سے روایت کرتے ہیں حدیثِ قدسی ہے اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں فَمَنْ هَمَّا بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا قَتَبَهَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ اِنْدَهُ حَسَنَةً قَامِلَا جس نے نیکی کی نیت کی اچھا ارادہ کیا پختہ عظم کیا فَلَمْ يَعْمَلْهَا لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا سبب ایسا نہ پیدا ہوا لیکن پکا ارادہ تھا میں یہ کرنی ہے تو کر نہیں سکا قَتَبَهَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اِنْدَهُ حَسَنَةً قَامِلَا اللَّهُ اس کی نیکی کو پوری نیکی کامل نیکی درج فرما لیتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھنی جا دی ہے نیکی وَإِنْهَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ اس کے مطابق یہ لکھ لیا وَإِنْهَمَّ بِسَيِّعَاتٍ اور اگر اس نے نیکی کی وجہ بدی کا ارادہ کیا اور پختہ ارادہ کیا فَلَمْ يَا مَلْهَا لیکن اس نے بدی کی نہیں برائی کی نہیں قَتَبَهَ اللَّهُ اِنْدَهُ حَسَنَةً قَامِلَا اللَّهُ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے کہ اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن بدی کی نہیں لہذا نہیں بدی کی تو ہم اس کو نیکی لکھتے ہیں اس کو بھی نیکی لکھ لیا گیا وَإِنْهَمَّ بِهَا اور اس نے پختہ ارادہ کیا برائی کا فَعَمِلَهَا اور عمل بھی کیا قَتَبَهَ اللَّهُ سَيِّعَةً وَاہِدَا اللَّهُ ایک ہی لکھتا ہے اگر نیکی کا ارادہ کیا نیکی نہیں کی تو ایک نیکی لکھی گئی اور اگر وہ نیکی کر لی تو دس سے لے کر سات سو تک اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن کی نہیں تو اللہ اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے کہ اس نے گناہ چھوڑا ہے گناہ چھوڑنے کا بھی سواب اور اگر اس نے گناہ کر لیا ہے ارادے کے بعد تو ایک کیا ہے ایک ہی لکھا جائے گا اور دوسری بات کہ اگر توبہ کی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا اللہ اکبر تو ایک نیکی کریں گے تو دس کا سواب ملے گا اس کی کرم نوازیوں کے درک و شادہ ہیں کھلے ہوئے ہیں تو یہ اس امت کا عزاز ہے جو اللہ تعالی نے اس امت کو عطا کر رہا ہے